بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشہ دنساری ناظرین گزشتہ دنوں مریم اور انگزیب صاحبات کی طرف سے ایک بیان آیا اور وہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا اس بیان میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب بتائیں کہ تین سو کنال پہ محیط بنی گالا کے محل کے لیے جو تیرہ کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں وہ تیرہ کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ کہاں سے آئی تھی چنانچہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک comparative analysis رکھوں گو کہ اب تو خود مریم اور انگزیب صاحب انہوں نے تسلیم کر لی ہے کہ بنی گالا محل کا جو رقبہ ہے وہ تین سو کنال ہے اور ویسے ہے بھی تین سو اور تین سو پچیس کنال کے درمیان ہی ہے اتنا ہی رقبہ ہے کچھ لوگوں نے ان کو سات سو کنال کا مشہور کر دیا لیکن وہ ظاہر ہے exaggeration کی عادت ہے ان لوگوں کی اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہے چنانچہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں ریوینڈ محل کی ریوینڈ محل جو ہے اس پہ میں نے ایک script لکھا ہے تو وہ تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں اور ایک سکرپٹ میں زیارہ اس کا عیاطہ نہیں ہو سکتا تو دو سکرپٹ میں کروں گا لیکن ایک سکرپٹ میں زیارہ تر میں cover کرنے کی کوشش کروں گا اب ناظرین لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائشگاہ کو ریوینڈ محل کہا جاتا ہے یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پہ ہے ریوینڈ محل کا عیاطہ سترہ سو ایکر یا تیرہ ہزار چھے سو کنال ہے ملحقہ خریدی گئی زمین اس کے ساتھ تیرہ ہزار چھے سو کنال تو ہے لیکن اس کے ساتھ ملحقہ خریدی گئی زمین بھی اگر شامل کی جائے تو اس کا کل عیاطہ جو ہو جاتا ہے رکبہ جو ہو جاتا ہے وہ ہے پچیس ہزار کنال ہے پچیس ہزار کنال اب آپ بتائیں کہاں تین سو ساڑھے تین سو کنال اور کہاں پچیس ہزار کنال یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا کیا ہے جس پہ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں لکھے گئے ہیں شاہی ریایت گاہ میں تین باورچی خانے، تین ڈرائنگ روم، ایک سویمنگ پول، ایک مچھلی فارم، ایک چوٹا سا چڑیا گر اور ایک جھیل شامل ہے اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا اس رہائشگاہ میں تقریباً پندرہ سو ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی مہانہ تنخواہ تقریباً کروڑوں تک جا بنتی ہے نواز شریف صاحب نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوری بار رائیونٹ کی تظیم و آرائش پر خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے ریاستی وہ حکومتی وسائل کا بے دریج استعمال کیا سب سے پہلے وفاقی ادارے پی ڈی 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 کو اس رہیہ شگاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پراجیکٹس کے اخراجات کا پابند کر دیا گیا پی ڈی 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 کو ٹھیک ہے دوسری بار جب وزیراعظم بنتے ہیں چنانچہ رائیونٹ کی تعمیر کے لیے پی ڈی 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 نے آٹھ کروڑ روپے کی سمری وزیراعظم ہاؤس کی کو بیجی اور وزیراعظم نے چند لمحوں میں وہ سمری وزارت خزانہ سے منظور کرا کے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں رائیونٹ شاہی محل کی ریاستگاہ پر ترقیاتی کام بھی شروع کروا دیا یہ ہے تفصیل چوب مختصر آگے میں بتا رہا ہوں ناظرین کہ آٹھ کروڑ روپے کی سمری جو ہے پی ڈی 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 بیجتا ہے وزیراعظم کو وزیراعظم نے ان سے کہا کہ تذوین آرائش کا کام جوانا سرکاری خزانے سے کیا جائے اور اس کے ثبوت موجود ہیں ناظرین اور یہ جب دوسری دفعہ وہ وزیراعظم بنتے ہیں تو قومی وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور وہاں پہ مریم مورنگ زیب صاحبہ جو انہیں تیرہ کروڑ کا حساب مانگ رہی یہاں پچیس ہزار کنال کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس سے قبل چبیس جولائی انیس سو بیانوے نائنٹین نائنٹی ٹو وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے کمیشنر لاہور کو حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ رائی وینڈ میں واقع شریف خاندان کے ذریف فارم کو لاہور سے ملانے والی سڑک کیلئے فنڈز کا احتمام کیا جائے چنانچہ کمیشنر لاہور نے رائی وینڈ کے شاہی ذریف فارم کو باقی ماندہ لاہور کی پسماندہ سڑکوں سے ملانے کیلئے چودہ کروڑ روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے اب رائی وینڈ کی سڑک کو لاہور کی دوسری پسماندہ سڑکوں سے ملانے کیلئے ملانے کا کام بھی جو ہے وہ بھی سرکاری خزانے سے کیا جا رہا ہے اور وزیراعظم نے کمیشنر لاہور کو یہ حکم جاری کیا تھا اس لیے جب کہتے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وفادار اور حمایتی لوگ ہر ادارے میں کیوں برتی کیا جاتے ہیں وہ انہی کاموں کے لیے برتی کیا جاتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس لیے ہر آنے والے وزیراعظم جو ماضی میں ہم نے دیکھا وہ وزیراعظم کی کوئی سی پر بیٹھتی اپنے اختیارات میں اضافہ کرتا ہے اختیارات میں اضافہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہت میں اس کے انڈر آجائے اور ان مہتموں میں زیادہ تر مہتموں میں وہ اپنے وفادار اور من پسند افراد کو تائینات کرسکے تاکہ جو بھی ان کی دلی خواہش ہو بادشاہ شاہ 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 آزم کی مغلے آزم کی تو وہ فورا ایک لیٹر لکھ کے وہ اس کی تکمیل کرائی جا سکے ایک طرف فرائی وینڈ مال کی جانب سے جانب آبِ ذر سے سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہوا جبکہ قریبی دیہاتوں میں انڈوں سے بنوی سڑکیں تک موجود نہیں تھی اور غریب مفلوک الحال کسان کچھے راستوں سے اپنے مصنوعات منڈیوں تک پہنچاتے رہے سوہیل وڑائی صاحب کا جو اتقیہ کلام ہے وہ میں دوراتا ہوں کہ ایک طرف جو آس پاس اس کے دیہات تھے وہ کچھی انٹوں سے بنوی سڑکیں تھی اور کسان جو ہے وہ اپنی جو سمازی جو سبزیاں ہیں یا جو فروٹس وغیرہ ہیں جو کھیتوں میں وہ کاشت کرتے تھے وہاں پہنچانے مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے لاہور کے شہر تک پہنچانے کے لیے بھی ان کو گھنٹوں جو ہے وہ خجل خواب ہونا پڑتا تھا تو سوہیل وڑائی صاحب کا تقیہ کلام کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں اور کیا سوہیل وڑائی صاحب نے کبھی اس پر آرٹیکل لکھنے کی زہمت نہیں کی کہ نواز شریف صاحب یہ آپ کے آبِ ذر سے جو ہے نا سونے سے بنیوی سڑکیں آپ کے رائے وینٹ محل تک آ رہی ہیں اور یہ آس پاس اپنی حالت دیکھ لیں کیا وہ انسان نہیں ہے اقتدار میں نہیں ہے تو پھر زہر مقتدر قوتوں کے حلقوں کی وجہ سے زہر اقتدار میں آئے ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو ان کا بھی خیال نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ناظرین ٹہر جائیے پی ڈی وڈی اور کمیشنل لاہور کو نرغے میں لانے کے بعد شاہیل فرمانوں کا یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ شاہیل فرمان کا اگلا شکار جو ہوتا ہے وہ سوئی ناظرین گیس بنتا ہے چنانچہ شغل آزم کے رائے وڈ محل کو مزید سخولیات سے مزین کرنے کے لیے سوئی ناظرین گیس کو حکم جاری ہوتا ہے کہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائم لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دیں اور یہ کہ اس کام میں کوئی لمحہ بر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ ہم نے آپ کو نالائقی کے باوجود بھی ناہلی کے باوجود بھی اس عہدے پہ اگر تائینات کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے بھئیہ صرف یہی نہیں ستم در ستم یہ ہدایات میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے یعنی رائم اینڈ محل تک ایک الگ سپلائی لائن ہو گیس کی اور وہ پوری سپلائی لائن جس جس راستے سے گزر کے آئے گی اس میں راستے میں جو آبادی آئے گی ملحقہ ریفٹ رائی جو ہوگی ان کو کسی قسم کا کنیکشن نہیں دینا بے شک اس گیس پائیپ لائن اگر چالیس پچاس کلومیٹر سے بھی آتی ہے کرونوں کا بھی خرش ہوتا ہے لیکن وہ سپلائی لائن جو گیس کی ہوگی وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہوگی مقامی لوگوں نے جن کے ووٹوں کی بنیاد پر یہ لوگ اقتدار تک پہنچے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی تمام درخواستوں کو بیق جنبش کلم مسترد کر دیا گیا ایک معطاعت اندازے کے مطابق گیس پائیپ لائن کی اس تنصیب پر اس وقت اس وقت قومی خزانے سے سات کروڑ روپے خرش کیے گئے جو کہ آج کل کے تقریباً ساٹھ ستر کروڑ روپے کے برابر ہیں یہ ایک تفصیل تھی مختصر تفصیل تھی ناظرین اس حوالے سے جب یہ جو تفصیلات ہیں یہ جب پہنچتی ہے جو ہے غیر ملکی اخبارات تک بھی ظہر پہنچتی ہیں ان کی بھی نظر ہوتی ہے ہمارے اکمرانوں کے ان کرتوتوں پہ تو برطانیہ کے اخبار سنڈیٹ ٹائمز نے ایک مضمون شائع ہوا تھا ان دنوں جب یہ تفصیلات ان تک پہنچی تھی کہ دائی وینڈ میں جو ہے پچیس ہزار سترہ سو ایکر رکبے پہ پہلے ہوئی نواز شریف کی جائداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کی منڈیٹ کے ساتھ فروری نائنٹین سیونٹی نائنٹی سیون میں برسل اقتدار آیا تھا شریف خاندان نے رائی وینڈ کی زمین تیرہ کروڑ روپے میں خریدی تیرہ کروڑ میں صرف زمین خریدی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی تذین و عرائش پہ تقریبا میں نے آپ لوگوں کو اخراجات بتا دی کہ کتنے آئے اس وقت کے حساب سے آج کل کے عربوں کے حساب سے وہ تذین و عرائش پہ اخراجات آتے ہیں اور اس لیے برطانویہ کے سنڈیٹ ٹائمز نے بھی اس پہ یہ لے گا تھا کہ دعویٰ تو یہ کر کے آئے تھے کہ آپ نے غریبوں کی زندگی بدلنے تھی لیکن آپ تو لگتا یہ ہے کہ صرف اپنی زندگی بدلنے آئے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کی زندگی بدلنے آئے ہیں تو یہ غریب مرنگزیب صاحبہ سے میرا سوال ہے کہ لوگ اب اتنے جو باشعور ہو چکے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے وجہ سے یوٹیوب کے وجہ سے ٹوٹرز کے وجہ سے سوشل میڈیا کے وجہ سے کہ اب ان کے جزبار خیالات افکار نظریات کو آپ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ یہ راگ اللہ نچوڑ دیں کہ تین سو کنال کے محل کے لیے جو ہے وہ پیسے کہاں سے آئیں جہاں سے بھی آئے اس کا بھی جواب بلکل بنیگالہ میں میرے خیال میں اس پر کیس بھی چلاتا یقیناً تو وہ اس پر جواب وغیرہ سب کچھ دیا جا چکا ہے لیکن اس کا جواب کون دے گا یہ ہم منتظر رہیں گے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اس موضوع پر مزید آپ سے بات ہوتی دے گیا آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں خصوصی طور پیاد رکھے گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد اللہ حافظ